انتیس گھنٹے لگاتار ایک شخص نہیں سویا ہے انتیس گھنٹوں کے بعد ورلڈ گینیس بک میں اپنا نام درج کیا ہے اور انتیس گھنٹے کنٹینیو سفر کیا ہے کوئی اور نہیں بلکہ آدل تیلی سیکلسٹ جنہوں نے انتیس گھنٹے دن راج سفر تائے کیا ہے لڈاکٹو منالی کا ہی سفر تھا اور گینیس ورلڈ بک میں اپنا نام درج کیا ہے یہ وہی نوجوان ہے جس نے کشمیٹو کنیا کماری آٹھ دن ایک گھنٹہ اور انتالیس منٹ میں تیع کر کے ریکارڈ بنایا تھا اور آج یہ وہی نوجوان ہے جس نے گینیس ورلڈ بک میں دوبارہ اپنا نام درج کیا لڈاکٹو منالی انتیس گھنٹوں میں سفر کو تیع کر کے اپنا نام جو ہے وہ صفحہ اول پہ لکھ کر یہ احساس دلوایا کی کامیابی میں انسان کو صرف محنت کے ساتھ ساتھ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے فیلحال آدل تیلی ہیں ان سے بات کریں گے پراؤڈ کشمیر پراؤڈ کشمیری ونس اگین پراؤڈ کشمیر پراؤڈ کشمیری اور میں ایک بات پھر سے کہوں گا کہ ونس اگین آپ نے کر کے دکھایا یہ سفر کتنا ٹف تھا کتنا کٹھن تھا آپ کے لئے تھائنکیو سو مچ آمیر بھائی پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکرہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اتنی حمد دی کہ میں اور ایک ریکارڈ بریک کر پایا یہ میرا دوسرا گینیز ورڈ ریکارڈ ہے بلکل سفر چھوٹا تھا 470 کلومیٹر کا تھا بٹ آسان نہیں تھا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ لیفٹ منالی کتنا ڈیفیکلٹ روڈ رہتا ہے اور اتنی سارے ڈیفیکلٹ پاسز کرنے پڑتے ہیں میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ روڈ خراب ہوگا بٹ اتنا خراب ہوگا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ راستوں پہ اتنی زیادہ مٹی تھی اور راستوں پہ اتنی زیادہ پتھر تھے پانی آ رہا تھا راستوں سے وہاں سے مجھے رائٹ کرنا پڑا جب میں نے پہلا تنگلنگلا پاس کروس کیا جو 5300 میٹر ہے وہ سیلی والا ہے تو مجھے لگا یہ سب سے ہیسٹ پاس ہے اس کے بعد پاسز میں تھوڑے بہت آسانی ملے گی لیکن ایک ایک پاس آتا گیا مجھے پانچ پاسز کروس کرنے پڑے جو ریسٹ آپ پاسز تھے تین پاسز اور وہ 4000 میٹر تھے جو لاسٹ والا پاس تھا روتنگ پاس کیونکہ ہمیں اس میں اٹل ترنل سے نہیں جاتے ہمیں روتنگ پاس لینا پڑتا ہے اور ان پانچ پاسز کو میں نے کروس کیا اور جب میں پاس کے ٹاپ پہ پہنچ رہا تھا تو فریزنگ کولڈ تھا میرے ہاتھ جم جاتے تھے اور پیر جم جاتے تھے اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی پاسز پہ بٹ الحمدللہ کی مائنسٹ بہت زیادہ سٹرونگ تھا بہت زیادہ دکت آئی بہت زیادہ پین تھی کیونکہ جب میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا فائیو فورٹی ون پہ میں نے اپنا ہمارا فلائگ آف ہوا تھا جو ایس پی سٹی لہنے کیا تھا لیہ سٹی سے تو وہاں سے میں نے اپنے سفر کی شروعات کی اور جب میں چر رہا تھا کنٹینیوزلی آپ کو میں ایک بات بتاؤ دوں تو ٹوانٹی نائن آورز میں نے میں بلکل بھی سویا نہیں ہوں میں نے نیند نہیں کیا ٹوانٹین آورز صرف میرے فیزیو کے سیشنز ملتے تھے جن میں میں کچھ کھاتا تھا اور جن میں میں اپنے باڈی کو رہیڈریٹ کرتا تھا مجھے فیزیو واپس ریڈی کرتا تھا اور باقی جو بھی میری فوڈ آئیٹم سے وہ بھی آن دے وے لیتے تھا اور میں پھر سے ایک بار اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس گینیس ورڈ ریکارڈ کے اچھے مارجن سے بیٹ کیا اچھا میں یہ آپ سے سمجھنے کوشش کروں گا کہ یہ ایک جذبہ ایک پیشن انسان کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے آپ اس چیز کے ساتھ کب سے جڑے ہیں دیکھئے پہلے میں جب میں سٹارٹنگ میں سائیکل چلانا شروع کیا تھا اور نورملی گھر والے بھیج دیتے باہر کو چلانے کے لیے جہاں پہ دس منٹ لگتے تھے وہاں پہ میں ایک گھنٹہ لگا کے آتا تھا تو گھر والے بولتے تھے کہ کہاں گھومتے رہے تو میں سائیکل چلاتا رہتا تھا تو یہ پھر دیرے دیرے بدل گیا 2014 میں میں نے پہلا نیشنل کھیلہ جمہو کشمیر کو رپریزنٹ کیا وہاں سے میں کنٹینو سی جمہو کشمیر کو رپریزنٹ کرتا رہا ہوں نیشنل نیول پہ اور اس کے بیچ میں میں نے کشمیر انیورسٹی کو آل انڈیا انیورسٹی چیمپنج میں رپریزنٹ بھی کیا اور لاسٹ یئر میں نے گنیز ورڈ ریکارڈ بیٹ کیا تھا کشمی ٹوکنیا کماری اور اس سال اورے گنیز ورڈ ریکارڈ مجھے بتائیں فیملی کا کتنا سپورٹ ہے اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے باقی نوجوانوں کو جو آپ کی طرح اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں دیکھئے میری فیملی کا میں کہتا ہوں کیونکہ یہ سب سے پہلے میری ماں باپ کی دعا ہے کہ میں نے اورے گنیز ورڈ ریکارڈ کو بیٹ کیا کیونکہ سٹارٹنگ میں جب میں نے اپنے سائیکلنگ کی شروعات کی تھی تب اتنا سپورٹ نہیں ملا تھا سٹارٹنگ میں کیونکہ بہت زیادہ کیسز تھی فائنانچلی کیسز تھی ایکیومنٹس بہت زیادہ مہنگے آتے ہیں ہمارے اس گیم کے اور پھر دیرے دیرے جب ان کو لگا کہ نہیں یہ بہت اچھا کر رہا ہے تو پھر دیرے دیرے سپورٹ بھی بڑھتا گیا شکر الحمدللہ آج بہت اچھا سپورٹ مر رہا ہے اپنی فیملی سے اور اگر میں میسیج کی بات کروں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جمع کشمیر میں ڈرگز کی انوالمنٹ کتنی بڑھتی جا رہی ہے پہلے تو شروع میں ہی جب میں دیکھا کرتا تھا پہلے پہلے لڑکے اس میں انوال ہوتے ہیں آج لڑکیاں بھی اس میں انوال ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سپورٹ ایکٹوٹیز میں آ جائے اور کھیل کود میں آ جائے اس کی وجہ سے ان کی جو صحت ہے وہ بھی بہت اچھی رہے گی کیونکہ سبھی بچے جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رہتے ہیں اپنی بچوں سے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے مستقبل کا کیا سوچا ہے اب آپ نے فیوچر میں اور کیا پلان سے دیکھئے ابھی میرے اورپی ایمنٹس آنے والے ابھی میری دوبائی میں اوپن چیمپینج پانے والی ہے اور ابھی نیشنل چیمپینج پانے والی ہے ابھی میں اس کے لئے فورت تیاری کروں گا میں آپ سے یہ سمجھنے کوشش کروں گا کہ آپ کیا اسی پروفیشن کے ساتھ رہنا ہے اور سٹڈی بھی آپ کرتے ہوں گے سٹڈی اور اپنے اس پیشن کو اور اپنے پروفیشن کو فالو کرنا کتنا بڑا دیکھئے میں ابھی ماسٹرز کر رہا ہوں گورو نانک دی انیورسٹی ایمنٹس میں فیزیکل ایجوکیشن میں اور میں نے بی پی ایٹ بی جی انڈی جی انڈی انیورسٹی سے ہی کیا ہے اور سپورٹس اور سٹڈی کو مینٹین میں رکھنا بہت زیادہ دکھتی آتی کیونکہ ہم سو صبح ارلی مورننگ ٹریننگ جاتے ہیں پانچ بجے اور چار ساڑھے چار گھنٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے دیلی ہماری تو پھر وہاں سے باڈی کو ریکور کرنا پھر پڑھائی پی جان دینا تو بڑا ہیکٹک رہتا ہے ہمارے لیے یہ انسپریشنز کان سے آپ کو ملی ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے آپ اس فیلڈ میں کسی انسپائر ہو کر آئے کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں میرے لیے موٹیویشن میرے پیرنٹس ہی ہے میں ان سے یہ سب موٹیویشن لیتا ہوں اور کیونکہ بہت زیادہ سٹرگل دیکھنی پڑی بہت زیادہ ہڈلز آئی لائف میں اور ہمیشہ سے مائنڈ سیٹ سٹرونگ تھا کہ نہیں مجھے کچھ نہ کچھ زندگی میں چیلیزنگ کرنا ہے تو بس یہ اسی کا آج تک جو میں کر رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کشمیری نوجوان بھی آپ کو سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اور کئی سارے بچے ایسے ہیں جو لائف میں آگے بڑھنا چاہتے نہیں بڑھ پاتے ہیں کئی بار آپ نے بھی کوشش کی ہوگی آپ سے بھی اٹیمپ نہیں ہوا ہوگا دوسرا ٹیمپ کیو گا پھر ہوا ہوگا تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ ایک بار اگر ہار جاؤ تو بار بار ہی کوشش کرو دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ہار تھے تو وہاں پہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہار جاتے وہاں پہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جانا چاہیے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ ملے اور آگے جا کے ہم یہ چیز کر پائے میں نے ایک چیز یہاں پہ observe کیا ہے ہمارے جو مکشمی کے جتنے بھی یوتھ ہے وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو ایک بار ہار کا سامنا کرنا پڑتا ان کو لگتا ہے بس یہ ہی زندگی ختم ہے اب کچھ نہیں ہے بھر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے جب آپ ایک ہار کے بعد ہار کا سامنا کرتے ہیں وہاں آپ کو سیکھ ملتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ زندگی میں نیا کرنا ہے تو وہاں سے آپ کبھی سب سے پہلی بات آپ گیو اپ کبھی نہ کریں آپ محنت کرتے رہے کیونکہ محنت کبھی زندگی میں زیادہ نہیں ہوتی ہے کبھی نہ کبھی وہ ایک دن اپنا رنگ دکھاتی ہے چلی چار پائیں سوال فٹا فٹا ہم آپ سے جواب لے لیتے ہیں پہلا سوال تو یہ کہ سائیکل کون سے تھی میرے پاس سرولو ایس تری کی بائی جو کینیڈا بی سٹا ہے کتنا ویٹ ہوگا ابھی وہ اپروکزمنٹلی ایٹ پوائنٹ تری کیزی کتنے ٹائم سے نہیں سوئے میں جب میں نے رائیڈ کیا تھا میں جب میں نے رائیڈ سٹارٹ ٹو فینش میں بلکل بھی نہیں سوئے ہوں almost 29 اوٹس 18 منٹس 21 سیکنڈ راستے میں کیا کھایا ہے ہمارے جو ہمارا نیوٹریشن آئٹمز رہتے تھے جیسے سب سے زیادہ میں چوکلیٹس یوز کرتا تھا اور جو ہمارے جیوسز رہتے تھے یا کوکونٹ ووٹر رہتا تھا یا کبھی کبھی میں رائیس بالز میں پنیر مکس کر کے ان میں نمک ڈال کے جب بھوک لگتا تھا وہ میں یوز کرتا تھا اوکسیجن لیول وغیرہ دیکھئے میں نے سب سے بڑی بات میں پہلے یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی رائیڈرز نے آج تک لیہٹو منالی کیا ہوا ہے ان کے لئے کیا دکت تھی ان کو اکلمٹائز کرنا بہت دکت رہتی تھی کیونکہ وہ تین دن پہلے لاداک آتے تھے چار دن پہلے لاداک لیکن میں نے 45 دیز لاداک میں سپینڈ کیے تھے جس کی وجہ سے مجھے اوکسیجن لیول میں کوئی دکت نہیں آئی جس کی وجہ سے اسی کی وجہ سے میں نے ایک اچھے مارجن سے بیٹ کیا اب کشمیر جا رہے ہیں کیا سوچا ہے دیکھئے ابھی کشمیر جائیں گے کیونکہ لازٹ یئر بھی جب میں نے کشمیر کنیا کمائر کیا تھا بہت زیادہ لوگوں نے سپورٹ دیا تھا بہت زیادہ لوگوں نے پیار دیا تھا تو پھر سے ایک بار کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی ایسے ہی کامیاب ہو فیلال جمہ کشمیر اور کشمیر گھاٹی سے واحد یہ پہلا نوجوان ہے جس نے گینیس ورلڈ بک میں نام درج کیا ہے چائے وہ لداک ٹو منالی ہو کشمیر ٹو کنیا کماری ہو عادل تیلی اس وقت کامیاب ہو رہا ہے اور اس کی کامیابی اس کی سفلتہ میں سب سے بڑا اگر کسی کا ہاتھ ہے تو اس کے والدین کا اور اس لڑکی کے اپنی محنت ہے خود فیز آتی اپنی اور جمہ کشمیر ٹوریزم کو میں تھانکس کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ان کی پوری مدد کیا ہے برپاور تاؤن کیا ہے سپونسر کیا ہے انہیں تو جمہ کشمیر ٹوریزم کا بھی ایک بہت بڑا پوزیٹیو رول ہے اس میں اور ہم چاہیں گے کسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورتمند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پر کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو شکریہ